اسلام علیکم ناظرین ناظرین گرامی میں ہوں کامی والے کورو آپ کو اپنی ویڈیو میں خوش شامتید کہتے ہیں پیارے دوستو کل لاہور میں انارکلی کے اندر انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جتنے بھی لوگ اس میں اللہ پاک کو پیارے ہو گئے اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے آج میں آپ کو وہ تمام تفصیلات بتانے جا رہا ہوں جو ابتدائی رپورٹس میں سامنے آئی ہیں کیونکہ جب یہ تمام واقعہ ہوا تب کہا جا رہا تھا کہ یہاں پر کوئی بڑی ڈیویلپنٹ نہیں ہے بلکہ یہاں پر سلنڈر پھٹا ہے اینی شاہدین کا بیان بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ ابتدائی رپورٹس جو اب تک اداروں کی سامنے آئی ہیں یہ میرے سامنے ہیں یہ مسکین شورٹ کی صورت میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک شخص انارکلی میں موٹر سائیکل پر آیا اور اس کے جانے کے چار منٹ کے بعد یہ تمام صورتحال پیدا ہو گئی جس میں تقریباً دس سے پندرہ افراد زخمی ہوئیے اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ شہید بھی ہو گئے تمام تفصیلات سے آپ کو اگاہ کریں گے اس ویڈیو کو ہرگز مصر کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رہیسے میں صرف اگاہ کریں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس چینل کے ترواب کو میرا ساتھ بنا رہے پیارے دوستو جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تو پاکستان کی میڈیا نے خبر یہ چلائی کہ انارکلی کے اندر سلنڈر پھٹ گیا گیا کسی نے بغیر جانج پر تال کے کوئی کسی قسم کی تحقیق کیے بغیر ایک خبر چلاتی اور انارکلی کی صورتحال کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی گئی لیکن اب ایک مکمل طور پر رپورٹ سامنے آگئی ہے تفتیشی ذرائع نے کیا کہا ہے وہ آپ کو بتانے اس پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اینی شاہدین جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ سلنڈر کا دھماکہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اینی شاہدین نے یہ کہا ہے کہ مجھے آ کر ایک چھرہ لگا ہے اب یہ چھرہ کیا ہوتا ہے آپ سنیں دیکھیں بہت سارے مواد ایسے ہیں جن میں بالز کا جس کو لوئے کی بالز کہتے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور جب وہاں پر بلاسٹ اگرہ یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ جو چھرے ہوتے ہیں وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور وہ اصل میں وہ زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اینی شاہدین کا کہنا یہ ہے کہ سلنڈر کے اندر وہ چھرے کان سے آئے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو وہاں پر چھرے لگے تھے اب یہ تو اینی شاہدین کا بیان تھا آپ کو تفتیشی ذرائق کی وہ رپورٹ بتاتے چلیں انہوں نے کیا کہا ہے یہ سب سے پہلے آپ سکرین پر بھی دیکھیں اور آپ کو میں چیزیں پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں پہر دوستو لاہور میں جو کچھ ہوا پولیس اور حساس اداروں کی تفتیش وہاں پر جاری ہے فوٹیج کی مدد سے وہاں پر جو انتابسان تھا اس کی کامیابی کے ساتھ شناک کر لی گئی ہے مبینہ انتابسان موٹر سیکل کے ذریعے جائے وقوت تک پہنچا نیجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق حساس اداروں نے لاہور میں ہونے والی اس صورتحال میں ملوث مبینہ انتابسان کی کامیابی کے ساتھ شناک کر لی ہے انتابسان کی شناک فوٹیج کی ذریعے کی گئی ہے یعنی کہ وہاں پر جو سی سی ٹی وی فوٹی لگی تھی اس کے ذریعے ان کی تمام کی تمام شناک اس وقت سامنے آ چکی ہے اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے چاندی گھنٹوں کے بعد ہمارے اداروں نے انتابسان کو دھر لیا ہے ابتدائی معلومات کے مطابق مبینہ انتابسان موٹر سیکل کے ذریعے جائے وقوت تک پہنچا انتابسان کے جائے وقوت سے جانے کے چار منٹ کے بعد وہاں پر یہ تمام صورتحال پیدا ہو گئی اور اس کے بعد بھاگ دھر مچ گئی لوگ زخمی تھے اسطالوں میں لوگوں کو شفٹ کیا گیا اور یہ تمام صورتحال لائی تفتیش زرائع کے مطابق دھماکے میں استعمال ہونے والے موات کا جائزہ ابھی تک لیا جا رہا ہے لاہور دھماکے میں زخمی ہونے والے ایک اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکہ کا سلنڈر سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ مجھے آ کر چھرہ لگا ہے لوگ مدد کے لیے پکا رہے تھے ہر طرف بھگدر مچ گئی تھی اور یہ لاہور کے علاقے انارکلی جہاں پر یہ تمام صورتحال پیدا ہوئی تھی پیارے دوستو اس کے علاوہ میں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ دھماکے کے بعد ہر طرف وہاں پر دھوان پھیل گیا تھا افراد تفریح مچ گئی تھی ایک اینی شاہدین نے بتایا کہ دھماکے سے کچھ تیر بعد ایک شخص موٹر سیکل پارک کر کے گیا تھا جیسے ہی وہ شخص گیا تو وہاں پر یہ تمام صورتحال ہو گئی اور اب تک کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر درجنوں افراد زخمی ہوئی ہیں اور جہاں بھاک افراد کی تعداد کے بارے میں ابھی تک کنفرم نہیں بتایا جا سکتا انارکلی میں پان منڈی کے قریب ہونے والی اس تمام صورتحال میں ایک شخص کی شناخ اکتیس سالہ رمضان کے نام سے ہوئی ہے اور دوسرا جو وہاں پر شخص اللہ کو پیارا ہوا ہے وہ ایک نو سالہ بچہ ہے اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی زخمی تھے اور جہاں باق افراد تھے انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اب یہ تو تھی ایک خبر پیارے دوستو سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے ہمارے اداروں نے انتابسن کی شناخت کر لی ہے لیکن ابھی تک یہ کوسٹن مارک ہے کہ کیا وہ انتابسن پکڑا گیا کیا ہمارے ادارے اس تک پہنچ پائے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آیا تو وہ تمام مواد جو تھا وہ موٹر سائیکل کے اندر نصب تھا اور اس کے جانے کے بعد چار منٹ کے اندر یہ تمام صورتحال پیدا ہو گئی پیارے دوستو اس کے بسے پردہ چیزیں کہیں وہ آپ لوگ جانیں وہ آپ لوگ کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے آپ جانتے ہیں دوہزار بائیس میں پاکستان کے اندر پی ایس ایل ہونے جا رہا ہے اور پی ایس ایل کے چند ہی دن پہلے چند ہی ہفتے پہلے یہ تمام صورتحال پیدا کی گئی ہے میں ہمیشہ اپنے ویڈوکس میں یہ چیزیں کہتا ہوں کہ پاکستان کی دشمن اناثر پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹنا چاہتے ہیں اور اکثر میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں کہ کسی ملک کا دیوالیا نکالنا ہو اس ملک سے انویسٹر کو اور انویسمنٹ کو بھگانا ہو تو پھر اس قسم کی بانڈی حرکتیں وہاں پر کروائی جاتی ہیں پیارے دوستو یہ تمام صورتحال پیدا کرنے کے پیچھے وہ تمام لوگ شخص شامل ہیں جو پاکستان کے دشمن اناثر ہیں میں یہاں پر نام لینا نیپ سن کروں گا لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے پروس میں کیا کچھ پاکستان کے خلاف پلاننگ ہوتی ہے لیکن پیارے دوستو پی ایس ایل کے خلاف پاکستان اور چین کی دوستی کی خلاف سی پیک کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا کو ایک جواز بنا کر پیش کرنا کہ ابھی بھی کچھ ٹھیک نہیں سب کچھ ویسا چل رہے دوہزار دوہزار دو سے پاکستان آرمی حالت جنگ میں ہے آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس قسم کی کاروائیاں دیکھنے کو مل رکھی ہیں یہ جواز بنا کر انٹرنیشنل میڈیا کو پروائیڈ کیا جارہا ہے ایفیٹیف کے معاملے ہوں یا باقی تمام معاملے وہ جا کر انہی چیزوں سے جڑتے ہیں دیکھیں ملک کا دیوالیاں نکالنے کے لیے چند عدد چیزیں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں وہ ملک میں عام کر دی جاتی ہیں سب سے پہلے یہ کہ اس ملک میں منی لارڈرنگ جو ہے وہ عام کی جاتی ہے یعنی کہ اس ملک کا پیسہ لوٹ کر دوسرے ملکوں تک پہنچایا جاتا ہے اس کے علاوہ وہاں کے لیڈرز کو خرید دیا جاتا ہے تاکہ ڈیمز کا معاملہ ہو پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہو کسی معاملے میں بھی پاکستان دا کے آگے نہ بڑھ سکے اور تیسرا جو اہم معاملہ ہے جس نے سب سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے وہ ہے اس قسم کی انتحاب صندی اس قسم کے معاملات نے پاکستان کے اندر اربوں ڈالر کا نقصان تکیا کیا ہزاروں قیمتی جانے بھی گئی پیارے دوستو اس میں پاکستان کی عزت کتنی گئی پاکستان کو نقصان کتنا پہنچایا آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں جب کسی ملک میں اس قسم کی کاروائیاں ہوتی ہیں تو انٹرنیشنلی طور پر اس ملک قیمی ڈاؤن ہوتا ہے ہمارے ادارے اس چیز پر کام کریں انتحاب صند انشاءاللہ بھو جل پکڑا جائے گا اور ہم یہ اکمت پر پھر چیز ثابت کریں گے کہ ہم وہ تمام انتحاب صند کاروائیوں کے پیچھے بلکل پڑ چکے ہیں ہمارے ادارے پڑ چکے ہیں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر انتحاب صندوں کو پاکستان کے مختلف علاقوں سے نکالا جائے گا انہیں کیفری کردار تک پہنچایا جائے گا اور انشاءاللہ یہ چیز ہم ثابت کریں گے کہ پاکستان سب سے سیف اور بلکل ایک محفوظ قسم کا ملک ہے پاکستان میں ایک مرتب پھر انٹرنیشنل کرکٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے اس قسم کی پھونڈی حرکت کی گئی ہے لیکن یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے اللہ پاکستان کو عزت دے رہے اور انشاءاللہ ہم اسی عزت کی ترو پوری دنیا جیتیں گے پاکستان زندہ بات